جی چلے جی ہم نے اثر کی نماز پڑھ لی تھوڑی تھوڑی شام کی چھنڈی دھوک لگی رہا ذرا بار کا چکر لگا کے آتے ہیں سوڑی سوڑی یہاں پہ روم سوڑی یہاں پہ رویو یہاں پہ رویو یہاں پہ سامنے شاید چین سو چل رہی ہے سورج چک کریں میں نے جا رہا ہوں باہر ہوا ہوگی تو بہل تھوڑا سے ہاتھ گرم کر لوں سوڑی سوڑی کو سوڑی سوڑی کو سوڑی سوڑی کو سوڑی کو سفر سوڑی کو سوڑی کو سڑی جا نننجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی ناوی دنیا جس طرح آپ کراچی رہو جو کراچی لاہور اسلامباد ہوتا ہے وہ آپ کا مین سیٹی ہوتا ہے اور اس کے اندر ملٹیپل ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں فالنسٹنس میں کراچی کی ایک زیادہ دیتا ہوں آپ کراچی میں رہتے ہیں پھر آپ ڈسٹرکٹس ساؤتھ میں رہتے ہیں لیٹ سے جللہ جنوبی پھر اس کے اندر مختلف زونز ہوتے ہیں جیسے ڈسٹرکٹس آپ ساؤتھ میں آجائیں تو ڈیفنس فیس ون ہے اختر کالونی ہیں مختلف اریاز ہیں اگر آپ افتر کالونی میں آجاتے ہیں پھر آپ سیکٹر میں رہتے ہوں گے سیکٹر اے بی سی پھر اس کی گلی نمبر چار میں رہتے ہوں گے پھر اس میں جا کے آپ کا آپ کا گھر کا نمبر ہوگا اس طرح یہاں پر سٹریٹس ہوتی نہیں ہیں یا گھروں کا نمبر تو نہیں ہوتے تو یہاں پر چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں میں جن جگہ پر موجود ہوں یہ دسٹرکٹ پونچ ہے اس پونچ کے اندر مطلب مختلف زونز ہیں ایک راولا کوٹ ہے وہ مین سٹی ہے اس سے آگے آئیں تو اگلا زون جو آتا ہے اس کو جبوتا کہتے ہیں اس جبوتے کے اندر مختلف گاؤں ہیں یا یہ اس سے سمجھے چھوٹے سٹی ہیں اس میں سب سے پہلا جو سٹی آتے ہیں اس کا نام ہے نام نوٹا وہ مطلب میرا آبائی گاؤں ہیں وہ میرا دادے آل ہے اس سے اگلے جو گاؤں آتا ہے اس کا نام ہے ریڈبن اور اس سے اگلے جو گاؤں آتا ہے کوٹ کوٹ ہے یہ اس سے اگلا گاؤں ہے اس کا نام ہے علی سوجل اور یہ کوٹ کا بالکل آخری اس کو سمجھے سب ڈیویجن کہہ لیں یا بالکل ایک چھوٹا جو ہے اس کا نام ہے رنسا جہاں سے میں بھی نکل کے آئے ہوں میں آگے ذرا تھوڑا آگے تک جا رہا ہوں ایک چھوٹی مسجد ہے وہاں تک جاؤں گا تب تک میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ ویڈیو پٹ آف بہت ہو رہی ہے یہاں چل دیں بھائیا ایسا بیو ہے ہلکی ہلکی دھوپ لگ دیا سامنے کبھی یہ پیچھے کا یہ گھر کی چمنی سے دھوپوں اٹھ رہا ہے شہزاد کا گھر شہزاد ود لال حسین صاحب کا گھر چلو جس طرح بڑے سٹیز میں کراچی الہو اسلام آباد میں لوگ اپنے گھر کے نمبر سے پہچانے جاتے ہیں یہاں پہ دادا کے نام سے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور انہی سے پہچان ہوتی ہے یہ اپنے نانا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں نواسے کو ہماری لوکل زبان میں کہتے ہیں دو ترہ اور جو پوتا ہے اس کو ہماری لوکل زبان میں کہتے ہیں پوترا دو اٹرا یا پو اٹرا پوترا ہمارے میں کیمرے کا ویڈیو ریلڈ کوئی اتنا خاص نہیں ہے سامنے وہ مسجد آ رہے ہیں جہاں تک میرا پروگرام تھا باپ کرتے پہ جاؤں گا تین چار عدد بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں چھت پہ سامنے مسجد ہے وہاں جائیں گے پھر مسجد کی ویڈیو بنائیں گے پھر واپسی سو یہ گاؤں کی مسجد ہے لیکن یہ جامہ مسجد نہیں ہے جامہ مسجد کے لئے پورا شہر میں ایک ہی مرکز جامہ مسجد ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور اس کا کام بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور موسٹ سوکس کو ایک سال ہی ہوئے کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ بھی کچھ کام باقی ہے چل رہے ہیں اب ہم واپسی جائیں گے اب میں واپسی جا رہا ہوں چھوٹی سی ایک ڈیڑ کلومیٹر کی چھوٹی سی باک تھی چھوڑی سی سہر تھی ڈیڑ کلومیٹر کی چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ڈیڑ سا آ رہا ہے جس میں ایک کونہ ٹیپ کا ہوتا ہے یا ایک بڑا موڑ ہوتا ہے اس کو یہاں پر لوکل زمان میں نکہ کھا جاتا ہے اور آپ کو ایک بہت نہیں کہا کہ اکثر جیسے یہ بڑا پرومیننٹ سا نکہ ہے کونہ ہے اسی طرح آگے جا کے بھی ایک بڑا نکہ ہے تو ہر نکے کا بھی ایک الگ نام ہوتا ہے جیسے آگے جا کے ایک نکہ آتا ہے اس کو موڑین نکہ کہتے ہیں موڑین نکہ آگے جا کے ایک ایڈیا اس کا نام موڑا ہے اس کا ایک راستہ یہاں سے بھی جاتا ہے تو اس نسبت سے چاہتے ہیں تو اس کا نام موڑین نکہ ہے مغرب میں تقریباً ہارلی شاید پانچ دس منٹ رہتے ہیں فوکس نہیں ہو رہا خیر گیدڑ کی آواز آئی ہیں مجھے اس لیے میں گیدڑ ہیں کافی ہیں پرسوں ترسوں ہی میرے کزن نے گیدڑ کو مار کے بھگایا تھا جو مرگی لے کے جا رہا تھا بچے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں بچے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں شام کا کھانا پکنے کیلئے چمنی سے دھونوں اٹھ رہا ہے دور کہیں چین ساؤ چلنے کی آواز آ رہی ہے ہاں تو آپ سے گرم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تھوڑا سے تھنڈے ہو گئے ہاں 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 ہاں